موسیقی آج کل کی ہائی ٹیک ورلڈ میں ہمارے بچوں کے سیکھنے کے لیے اتنا کچھ ہے کہ پریکٹیکل لائف سکلز کی ضرورت اور اہمیت کم ہونے لگی ہے پریکٹیکل لائف سکلز وہ لیسنز ہیں جو بچے زندگی بھر استعمال کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم والدین ان پر توجہ نہیں دیتے اس لیے زیادہ تر بچے ہائی سکول تک ریل ورلڈ پرابلمز کو ہینڈل کرنا نہیں سیکھتے ہم بچوں کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے اس حد تک آسائش فراہم کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہماری یہ پروٹیکشن انہیں انڈیپینڈنٹ نہیں ہونے دیتی اپنے بچوں کو زندگی گزارنے کے لیے پریکٹیکل لیسنز کا آغاز کریں تاکہ وہ عمر میں آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زندگی گزارنے کے ہنر کو بھی سیکھ سکیں اس ویڈیو کے آخر تک آپ کو بہت ساری ان سکلز کا پتہ چل جائے گا جو بچوں کے لیے ارلڈی ایج سے ہی ڈیویلپ ہو جائیں تو ان کی زندگی کامیاب ہو سکتی ہے نمبر ون ڈیسیشن میکنگ یہ زندگی کا ایک ایسا ہنر ہے جو بچوں کو چھوٹی عمر سے سیکھنا شروع کر دینا چاہیے بیسک چوائسز سے شروع کریں جیسے آئس کریم لیں یا چاکلٹ گاڑی والے کھلونے یا ٹرین والے کھلونے بلو شرٹ پہنے یا وائٹ شرٹ یہ بنیادی فیصلے خود کرنے کی بجائے بچوں کو کرنے دیں تاکہ جب وہ کالج کی عمر تک پہنچیں تو انہیں اچھے ڈیسیشنز کے ریوارڈ اور بری ڈیسیشنز کے کونسیکونسز کا اندازہ ہو سکے نمبر ٹو ٹائم مینجمنٹ والدین یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ فیملی کو آن ٹریک رکھنے کیلئے ٹائم مینجمنٹ کتنی امپورٹنٹ ہے لیکن اگر یہ ٹائم مینجمنٹ آپ بچوں کو ارلی ایج میں سکھائیں تو اس کے دور رس نتائج والدین کو نظر آتے ہیں ٹائم مینجمنٹ بچوں کو چیزیں پلان کرنے میں مدد دیتا ہے چھوٹے بچوں کو ٹائم مینجمنٹ اور شیڈیول کے مطابق چلنا سکھانا والدین اور بچوں دونوں کی زندگی کو آسان کرنے میں مدد دیتا ہے اور اس عمر سے پلاننگ کے عادی بچے آگے جا کر زندگی میں ٹائم مینجمنٹ کی وجہ سے مشکل کا شکار نہیں ہوتے نمبر تھری پرپیرنگ ایس سیمپل میل آپ کے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر اسے بھوک لگ رہی ہے تو وہ کیا چیز ہے جو وہ آرام سے تیار کر کے کھا سکتا ہے آپ ایک پری سکول بچے کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ کوئی بھی سپریڈ لگا کر سینڈوچ کیسے بنایا جاتا ہے اپنے نو عمر بچے کو اپنے ساتھ کھانا بنانے میں مدد کے لیے بلائیں اور جیسے جیسے آپ کے بچے کچن میں کام کرنے کے لیے کانفیڈنٹ ہو جائیں گے ویسے ویسے وہ کچن کے دوسرے کاموں میں بھی ایکسپرٹ ہونے لگیں گے ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی پاکٹ منی کو سمجھداری سے خرش کریں لیکن یہ گھر سکھانے کے لیے ہم کوئی عملی کام نہیں کرتے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خریداری کرنے سے پہلے قیمتوں کا موازنہ کرنا سکھائیں انہیں پیسوں کی اہمیت اور انہیں سمجھداری سے خرش کرنے کا طریقہ بتائیں اپنے بچوں کو ایک الاؤنس دیں اور کوئی ایک چیز ڈیزگنیٹ کر دیں جو ان پیسوں سے خریدنا ان کے ذمہ داری ہو اس طرح بچوں کو یہ چانس ملے گا کہ وہ پیسے مینج کر سکیں اور یہ سیٹسفیکشن بھی ملے گی کہ وہ اپنی پسند سے چیز خرید سکتے ہیں نمبر فائیو کلیننگ عموماً والدین کو یہ آسان لگتا ہے کہ وہ ہاؤس کیپنگ خود ہی کریں لیکن ایسا کرنے سے ہم اپنے بچوں کو گھر صاف سترا رکھنے کے طریقے سکھانے کی ایک opportunity miss کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا احساس ہمیں تب ہوتا ہے جب وہ گھر سنبھالنے کی عمر میں آ جاتے ہیں بچوں سے ان کی عمر کے مطابق کام کروانا ہر گز ان پر برڈن ڈالنے کے مترادف نہیں ہے چھوٹے بچوں سے ان کا بیڈ بنوایا جا سکتا ہے دسٹنگ کروائی جا سکتی ہے بچوں سے ان کی کھلونے خود اٹھوائیں ہاؤس کیپنگ کو اپنے شیڈیول کا حصہ بنائیں اور اس میں بچوں کو بھی کامہ سائن کریں اور اس پر قائم رہیں تاکہ بچوں کو اس کی روزانہ زندگی میں اہمیت کا اندازہ ہو لانڈری کرنا کپڑے تہہ کرنا اور انہیں جگہ پر رکھنا ایک بیسک اور امپورٹنٹ لائف سکل ہے جو بچوں کو آگے کی زندگی میں مدد کرتی ہے بہت سارے کالیج جانے کی عمر کے بچے بھی بعض دفعہ یہ نہیں جانتے کہ کپڑے کیسے دھلتے ہیں دس سال سے زائد عمر کے بچے کو واشنگ مشین استعمال کرنا سکھایا جا سکتا ہے لیکن اس سے چھوٹی عمر کے بچے والدین کے ساتھ کپڑے دھونے میں مدد کرتے ہوئے یہ کام بہ آسانی سیکھ سکتے ہیں لانڈری سے بچے ایک ساتھ کئی کام سیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کپڑوں کی کلرز کے حساب سے سورٹنگ کپڑوں کے ٹیکسٹر کو سمجھنا اور آہستہ آہستہ واشنگ مشین اور ڈرائر کو چلانا بچے کم عمر میں ہی تیار ہونا خود سے سیکھ لیتے ہیں ان کے سونے سے پہلے اگلے دن کے لیے کپڑے نکل والیں ایک ایسی الارم کلوک لیں جو ان کے لیے استعمال کرنا آسان ہو اور وہ خود ذمہ داری سے الارم لگائیں تاکہ انہیں یہ سب کام انڈیپنڈنٹلی کرنے کی عادت ہو بچوں کی سکرین ٹائم کو محفوظ بنانا اور انہیں بتانا کہ ڈیجیٹل ورلڈ کو محفوظ بنانے کے کیا اصول ہیں یہ بھی والدین کی اہم ذمہ داری ہے تاکہ جیسے ہی بچے بغیر نگرانی کے ٹیکنالوجی کا استعمال کرنے لگیں تو انہیں پتہ ہو کہ انہیں کس طرح اس ڈیجیٹل ورلڈ میں خود کو محفوظ رکھنا ہے ان کے آگے ٹائم ٹو ٹائم یہ بات دہراتے رہیں جیسے ایسے پاسورڈز کا انتخاب کریں جس کو گیس کرنا مشکل ہو اور اسے والدین کے علاوہ کسی اور سے شیئر نہ کریں انٹرنیٹ پر صرف ان لوگوں سے بات کریں جنہیں آپ حقیقی زندگی میں جانتے ہیں کوئی بھی چیز ڈاؤنلوڈ کرنے سے پہلے یا کسی پاپ اپ کو کلک کرنے سے پہلے والدین کی مدد لیں اور سب سے اہم بات انہیں یہ بتائیں کہ وہ کسی بھی مسئلے میں فز جائیں تو انہیں آپ کے پاس آنا ہے کیونکہ بطور والدین آپ ہی ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو ہمدردی سکھائیں خاص طور سے بے زبان جانوروں سے انہیں ایک جاندار کی دیکھ بھال سوپیں پھر چاہے وہ پودے ہوں پرندے یا مچھلیاں جب تک بچے چھوٹے ہیں انہیں اس معاملے میں بھی چھوٹے ٹاسک دیں اس طرح جب وہ بڑے ہوں گے بلی اور کتہ پالنے کی ذمہ داری بھی لے سکیں گے